خود کو چھوڑیں اپنے بچوں کے بچپن کو یادگار بنائیں جب پھانا ہو کچھ مزیدار تو بنائیں کچھ سپیشل اور خاص تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی پارٹی چھوٹی سی پارٹی آرینج کریں گے جس میں ہم کیک لولی پوپ بنائیں گے جو بہت آپ بنانا آسان ہے اس میں کچھ بھی آپ کو پکانا نہیں پڑے گا اس کے لیے آپ نے ایک سپنج کیک جو ہے وہ لے لینا ہے اس کو آپ بھی شک ریڈی میٹ لے لیں یا آپ اس کو گھر میں پہلے سے بنا کے رکھ لیں تو اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس طرح سے کاٹ لینا ہے یہ بہت ہی سوفٹی اور بہت مزیدار کیک بنے گا ایسے کے موں میں گھل جانے والا آپ اس کو بنائیں بچے اس کو انجوائے کریں گے رنگ بریں گے اور خراب قسم کی لولی پوپ کھانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو گھر میں مزیدار سی لولی پوپ بنا کے دیں ایگ وائٹ ہم نے لے لی انڈے کی سفیادی اس میں دو چھمچ میں نے آئسنگ شگر ڈال دی نہیں تو آپ پیس کے چینے بھی شامل کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے کہ وہ پھولی پھولی بن جائے اس میں دو چھوٹکی آپ نے ریڈ کلر ڈالنا ہے یا آپ کو جونسا بھی اچھا لگے جونسا بھی اٹریکٹیو لگے آپ اس کو ڈیفرنٹ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے اس میں پنک کلر جو ہے وہ اٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو وائٹ بھی رہنے دینا ہے بس تھوڑا سا آپ نے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا وائٹ رہنے دینا ہے تو اس کے اندر جو کیک ہم نے بنائے کاٹے ان کو آپ نے اس طرح سے سٹک پہ لگا کے تو اس طرح اس میں ڈیپ کرنا ہے اور ان کو ایک تھرموپور کے پیس پہ یوں سٹ کرتے جائے اسی طرح سے ہم ایک ایک کر کے باقی کے پیسز کو بھی سٹک پہ لگائیں گے اور اس طرح سے ان کو ارینج کرتے جائیں گے تھوڑا دے پار یہ ڈرائی ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی مزے دار سی لولیپوپ آپ کی تیار ہو جائیں گے اس کے اوپر ہم نے سپرینکل تھوڑا سی چھڑک دیئے اور دیکھیں کتنی پیاری شاندار سی لک بن کے تیار ہوئے اب ہم نے بنانا ہے بہت ہی شاندار سا مزے کا وہ کیک جو آپ کو خود کو بھی یاد ہوگا تو آج بچوں کے لئے بھی یادگار بنائیں اور اس کو بہترین سی کیک کو بنا کے تیار کریں جھٹ پر سے تیار ہوگا لیکن موں میں گھول جانے والا مزے دار سا سپیشل کیک جو بیک ریس پہ آپ کو مل جاتا ہوگا اور آپ بچوں کو سپیشل بنا کے دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے ایک کپ دودھ لے لینا ہے اس کو ہم بعد میں بھی یوز کریں گے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ لے رہے ہیں تو ایک کپ دودھ میں ہم نے دو چھٹکی یہ ریڈ کلر شامل کر دیا اس کو اپنے دھیان سے نوٹ کرتے جانا ہے سکپ نہیں کرنا اس کو مکس کر کے ویپنگ کریں ہم نے دو کپ لے لی اس کو بھی ہم بعد میں کچھ یوز کریں گے کچھ ابھی یوز کریں گے اس کو اپنے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اگر آپ اس کو اس کے بغیر بھی بنانا چاہیں تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو بیٹ کر لیا اچھے سے وہ بیٹ ہوگی اب ہم نے جو ہیں وہ جو سلائسز ہیں ان کے کنارے آپ نے کٹ کے علاقہ کر دینا ہے اس طرح سے جو ہمیں ملک بنایا ہے اس کو آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا لگا کے ڈپ کر کے تو اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے دبا دبا کے اس کے اندر سے جتنا بھی پانی ہے اس کا وہ نکال دینا ہے بہت زیادہ آپ نے سکت ہاتھ میں ہی لگانا آرام سے ہی آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کے اندر جو کریم ہم نے ویپ کی اس گریم کو آپ نے اس کے اندر سارا لگا دینا ہے پھیلا کے اس طرح آپ اس کو آرام سے بہت زیادہ دبا کے نہیں بہت آرام سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے تھوڑا سا کوکونٹ اپنے لینا ہے کوکونٹ لے کے اس کی اوپر آپ نے ہر کھال کا سا یوں کوکونٹ کو رول رول کرنا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سا یہ کیک آپ کا تیار ہوگا جھٹ ملک میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ پارٹی آرینج کرنا چاہے تو آپ فوری فوری ایسی چیزیں بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں تو ایسی چیزیں تو آپ کے گھر میں پہلے سے بھی موجود ہوتی ہیں آپ ان کو اس طرح سے ہی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے جو باقی کے بھی پیسیز ہیں سلائس ہیں ان کو بھی ہم اس طرح سے اس میں کرین بنائیں گے لگائیں گے اور اس کو سب کو اچھے سے رول کر دیں گے رول کر کے سب کو ہم نے اسی طرح سے کوکوڈر جو ہیں وہ لگا دیں آرام سے آپ نے کرنا ہے سخت ہاتھوں سے آپ نے بلکل نہیں کرنا جب مرسی جب چاہیں آپ کے بچے آپ کو پارٹی کے لیے کہیں گے تو آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا آپ ان کو بہت آسانی سے ان کی پارٹی آرینج کر کے دے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ سارے جو رول ہیں وہ بنا لیے ان پر کوکوڈرٹ لگا لیا دیکھنے میں ہی کتنے سوفٹ لگ رہے ہیں کتنے مزے کہ آپ کو لگیں گے بہت ہی اچھے سے بن کے یہ تیار ہوئے ہیں اب ان کو ہم نے آرینج کر لینا ہے اسی طرح سے آپ ایک پلیٹر لے لیں اور اس میں ان تمام کو اچھے سے سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ آپ ان کو رکھتے جائیں اور بہترین سے یہ آپ کے کیک تیار ہو جائیں گے اس طرح آپ جھٹ پڑ سے کتنے ہی بنا سکتے ہیں ایک اور بہت ہی جھٹ پڑ سے تیار ہو جانے والی بہت ہی مزے کی سوئیڈ ڈیش ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو آپ دیکھیں وہ ہی جو سیرپ ہم نے تیار کیا تھا آپ کے ساتھ پہلے تھوڑا سا ہم نے تھوڑا زیادہ بنایا اس کو آپ نے بریڈ کے آپ نے کینارے سارے اتار دینے ہیں اس کے اوپر آپ نے وہ سارا سیرپ لگانے اس کے اوپر آپ نے رپنگ کریم لگانی ہے اس کے اوپر ہم ایک اور سلائس جو ہے وارج کر دیں گے آپ نے اس سلائس کے جو کنارے ہیں وہ اچھے سے ساپ کر دینے ہیں اور باقی کا سوفٹ اس کو آپ نے شیپ دے لینے ہیں جو آپ کو اچھی لگیں باقی بھی اسی طرح سے آپ نے اس کے اوپر یہ کریم لگانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے باقی کا جو سلائس ہیں وہ بھی اسی طرح اس کے اوپر رکھتے جانے ہیں اور ہر سلائس کے اوپر آپ نے اسی طرح سے سیرپ جو ہے وہ لگاتے جانے ہیں اب اس کے اوپر ہم لاس کا سلائس جو ہے وہ بھی رکھیں گے اس طرح آپ نے اس کو زیادہ بڑا بنانا چاہے تو وہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی سوفٹ آپ کو لگے گا سائکے میں آپ کو بہترین لگے گا اور آپ کے بچے اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے اور ایسی چیز آپ دن میں جب جاہیں بنا سکتی ہیں اور کبھی بھی اپنے بچوں کو آپ لانچ بوکس میں بھی دے سکتی ہیں اس طرح جو ہے وہ اس کو آرینج آپ کر سکتی ہیں اس میں کسی ڈیکوریشن کی آپ کو ضرورت نہیں لیکن ہم ہلکا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح پر آپ اس کو اٹھائیں اٹھا کے تو اس کو باول میں سیٹ کریں اور اس کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا آپ اس کی سیٹنگ کر کے اس کے اوپر آپ وہی جو کوکونٹ ہے وہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیں وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے خوبصورت لگے گا ذائقے میں تو یہ سوفٹ اور یمی ہے ہی لیکن آپ کو دیکھنے میں بھی بہت تیسٹی لگے گا تھوڑا سے کوکونٹ میں ہم نے پینک کلر ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس کے اوپر سارا کوکونٹ کو اس کے اوپر سپریٹنگ کر دیا بہت ہی مزیدار سی 5 منٹ آپ سے نو بیکنگ اور بلکل چھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی پارٹی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آج ہی شام کی چائے میں آپ نے بچوں کی ساتھ شکو انجوائکر